کراچی سے اہم خبر ہے جہاں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے کراچی میں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے صورتحال جان لیتے ہیں جاوید کائم خانی مارسات موجود ہیں جاوید بتائے گا کیا ابتدائی تلات ہیں اس پارے میں پرکل یہ پرول چیزی کے علاقے کھارا در میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے اور بارہ سے تیرہ لوگ زخمی ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کھارا در پولیس ٹیشن کے پاس میمن مزید اپنے قتل کے مبینہ منصوبے پر انکشافات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جیسے کو بتایا کہ آج سوابی میں جلسے سے کتاب کیا بے مثال جلسہ دوستو آپ نے ہی چھوڑی سی ٹی اپ دیکھی آپ سمجھ گئے ہوں کہ پاکستان کی سٹی کراچی جو سب سے جادہ پاکستان کی آوادی کے معاملے بڑی سٹی ہے یہاں پر پچھلے تیس دن میں یہ تیسرا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں بیسیکلی پاکستان کی پولیس کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا لیکن وہ دھماکہ پہلے ہی ہو گیا موٹر سائیکل میں آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں چائنیز ناغریکوں کو شکار بنایا گیا تھا اور بلوچستان کے جو فیڈ آم مال کرتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے پہلے یہ پورا کلیپ دیکھتے ہیں کہ کھارا در میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے اور بارہ سے تیرہ لوگ زخمی ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کھارا در پولیس ٹیشن کے پاس میمن مسجد کے قریب ایک بال کلوتھ مارکیٹ میں یہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی اب کپڑا جہاں پر ہو آپ جانتے ہیں کہ کتنی جلدی وہاں پر آگ پکڑتی ہے جس پر کابو پا لیا گیا کچھ ہی دیر میں اور اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی اس کے مطابق اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہ خود کچھ نہیں تھا وہاں پر کسی آدمی نے کسی عورت نے آ کر ایسا نہیں کیا اپنے آپ کو نہیں اڑایا بلکہ یہ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا ایک موٹر سائیکل میں فکس کیا گیا تھا اور کھارا در تھانے کی جو ایک پولیس موبائل پولیس ویکل وہاں سے گزر رہا تھا وہ جو ہے وہ وہاں پر تباہ ہوا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے یعنی شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ اسی ویکل کو بنایا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو حملے کیے جاتے رہے ہیں وہ ٹارگٹ بنایا گیا سیکیورٹی اہلکاروں کو سیکیورٹی اوفیشلز کو ٹارگٹ بنایا گیا ان کی وینز کو تو یہ بھی ایک پولیس موبائل تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو ٹارگٹ کیا گیا اچھا ہوا کچھ یوں کہ اس سے آگے ایک رکشہ تھا اور وہ جیسی اس جگہ پہ رکشہ پہنچا اور وہ وین پہنچی تو کیونکہ رکشہ ان کے آگے تھا اور رکشہ ہلکا ہوا تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے جو پیچھے وین تھی وہ بھی ہلکی ہو گئی اور اسی وقت وہ دھماکا ہوا اور کیونکہ وہ رکشہ آگے تھا اس وجہ سے اس کے اندر خاتون موجود تھی اور اس وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور جو پیچھے وین تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہے لیکن شاید اس وجہ سے بچت ہوئی کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں کہ کیونکہ وہ رکشہ آگے تھا اور وہ ہلکا ہوا اور رک گیا اور اس کے پیچھے جو ٹرافک تھی وہ بھی رک گئی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جان گئی ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہے تو یہ بڑے شرم کی بات ہوتی ہے کیونکہ جو ایک جان ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے یہ ہے اس کی سیچویشن اور جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے ایس ایس پی سیٹی جو ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جو خاتون جاں بھاک ہوئی ہیں وہ اس رکشے میں سوار تھی اور جو پلس موبائل تھی وہ جیسے ایک اپنے ڈیوٹی پر تھی اور اس دوران یہ ہوا اور ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا اب دیکھئے اس وقت پاکستان میں جو پولٹیکل سیچویشن بہت ہی گرمہ گرمہ ہے ڈیلی بیسس پر جلسی ہو رہے ہیں عمران خان نے آج بھی جلسہ کیا کل بھی جلسہ کریں گے اور صرف عمران خان نے اب تو تمام پولٹیکل پارٹیز جلسوں سٹارٹ کر چکی ہیں کیونکہ آگے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اپنی اسیسمنٹ آپ کو پریویس ویلوگ میں دی ہے الیکشن کے بطالے وہ کیا ہے کہ کیا کل الیکشن کا اعلان ہونے لگا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں اس پہ بھی بات کرتے ہوں اور جو عمران خان کے موبائل فونز گم ہوئے وہ چور کون ہے اس کا بھی کچھ پتہ چل رہا ہے تو یہ جو ہوا ہم اس کے بڑی مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی اور یہی ڈیمانڈ کی جانی چاہیے کہ سیکیوریٹی کو انشور کیا جائے کہ ایسی ہو کہ اتنے بڑے بڑے جلسے اور جو تمام پولیٹیکل لیڈرز نکل رہے ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اسی لئے اپنی سیکیوریٹی سخت کروائی ہے لیکن صرف ان کی بات نہیں ہے باقی بھی تو لوگ ہیں باقی بھی تو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تو نکل رہے ہیں جناب جہاں تک بات ہے عمران خان کے موبائل فونز کی تو ہوم مینسٹر رانہ صنع اللہ شازب خان زیادہ کے پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں کسی نے اڑالی ہوں گے اب کیا واقعی عمران خان کے قریبی کسی آدمی نے اس کو کسی قریبی ساتھی نے یہ کیا ہے کہ وہ موبائل چوری کی ہیں دیکھیں اگر عمران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا موبائل کوئی چوری کرے گا تو وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ اس کو بیچ کے پیسے لے لے ایسا نہیں ہوگا اس کا مقصد کوئی اور ہوگا یا تو اس سے وہ کام کروایا گیا ہوگا اور یا پھر خود سے اس نے یہ کام کیا ہوگا یہ جو بھی بات ہے اس کے نتیجے میں آئندہ چند دنوں میں ہمیں بہت بڑے بڑے ایشیوز بنتے اور کریئیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر سے جو مٹیریل نکلے گا ایک فارمر پرائم نیسٹر اور عمران خان اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں اور جو سیاست پاکستان میں چل رہی ہے اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی سیکرٹ چیٹس بھی ہو سکتی ہیں سیکرٹ ڈسکشنز بھی ہو سکتی ہیں ان کی اہم آثورٹیز کے ساتھ سیکرٹ ڈسکشنز اور چیٹس ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دوستوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں پارٹی لیڈرز کے ساتھ ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نواز شریف کہتا ہے کہ ہم تو بھیکاری ہیں ہم تو بھیک مانگیں گے امریکہ ان کو اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ یہ لوگ امریکہ کی غلامی کریں گے شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں بلکہ کرائم منسٹر ہیں ایف آئی اے پر اب ایک قاتل کو بٹھا دیا گیا ہے اچھا ویسے ناظرین اب ان کی جان کو بھی جو شدید خطرہ لاحق ہے جس کو خود امران خان صاحب نے بے نکاب کی ہے اسی لیے امران خان اب اپنے ہر جلسے میں عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے احتیاطی تعدابیر اختیار کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے جس میں انہوں نے سازش کرنے والے ایک ایک کردار کا نام لیے کپتان کہتے ہیں کہ مجھے جان سے مار دینے کی سازش تیار کی جاری ہے اس لیے میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کر محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو ویڈیو عوام کے سامنے آئے گی جس میں سازش کرنے والے تمام افراد کے نام ہوں گے میرے مخالفین نے سمجھا ہے کہ میں ان کی راہ میں رکاوٹ ہوں اس لیے یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں نکلے تو ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اس لیے اسلام آباد کی طرف جو مارچ ہے اس کے لیے پہنچنا ناگزیر ہے اب عمران خان کو شدید قسم کے تھریٹس ہیں کیونکہ عمران خان نے ان قوتوں کو للکار ہے جو ملک پر اپنے مرضی کے فیصلے مسلط کرنا چاہتی ہیں عمران خان کا قصور صرف اتن ہے کہ انہوں نے ان قوتوں کے خلاف نہ سر جھکایا اور نہ بلکہ انہوں نے قوم کو بھی جگہ دیا کسی قسم کی کوئی غلامی قبول نہیں کرے گی اب جہاں عمران خان کو سنگید نویت کے نتائج بھگتنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں وہیں پہ مریم نواز نے بھی عمران خان کے دعوے کو اور زیادہ دروس ثابت کیا لیکن مریم نواز کی بات سے پہلے ایک اور سازش کا ذکر میں کرتی چلوں جو بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن اور صحافی سمی ابراہیم صاحب کے خلاف رچائی گئی ہے اور حکومت نے ان کی حق سچ کے آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کی آج سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کے خلاف ایف آئیے کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے اور عدالت نے ریمارک سے دیئے کہ سمی ابراہیم نے اپنی پٹیشن میں حفاظتی زمانت مانگی وہ ہم نے دی اب وہ خود اپنی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں امریکہ سے واپسی پر صدر بول نیوز اور سینئر صحافی سمی ابراہیم اپنے وکیل کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوئے جبکہ ایف آئیے کے جانب سے تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی عدالت نے کہا ہے کہ صحافیوں کے لیے عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ایف آئیے پی ایف یو جے کے ساتھ بھی مشاورت کر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے کراچی میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے ابھی حال میں جو ویڈیوز آئے ہیں بہت دربناکھ ہیں اس میں ایک لیڈیز ماری گئی ہے جو کی آٹو میں بیٹھے ہوئی تھی تو مجھے دیکھ کر کافی دکھ لگا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عام لوگ اگر ان دھماکوں میں مارے جاتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے بھلے وہ کہیں کہ ہو کسی بھی دھرمی کے ہو آپ کو بھی ایسا ہی لگنا چاہیے کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ پر اپنی رائے شیئر کریے گا لازٹ ٹائم چائنیز انجینئر مارے گئے تھے چائنیز بیسیکلی وہ ٹیچرز تھے میں اس ٹیچرز کا ایک لیڈی ٹیچرز تھی اس کا ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ چائنیز سکھا تھی پاکستانیوں کو تو اس کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو فریڈاو فائٹر ہے وہ ان لوگوں کو تارگیٹ اس لیے کرتے تھے میں چائنیز کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے وہ نیوز گلوبلی بہت بڑی بنے گی اور کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو بھی پتا ہے پاکستان چھوڑ کر بھاننے لگے اور سی پیک کا پورا دیکھیں تو اس کی باتی گل ہو گئی ہے اور وہ بند ڈبے میں جا چکا ہے اب جو آج شکار بنایا جا رہا تھا وہ چائنیز کو نہیں آج پولیس کی وینڈ کو بنایا جا رہا تھا اور میرے اس آپ سے لگاتار میسیز دیا جا رہا ہے جو چائنیز انویسٹر پاکستان میں ایک انویسٹر ہے چائنیز کہ یہاں پر جب سکیورٹی پورسز ہی سرکشت نہیں ہے تو آپ کیسے سرکشت رہو گے ایک یہ میسیج بھی دیا جا رہا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کل تک پاکستان کا جو میرے سٹری میڈیا اس ٹاپک پر کلیرلی بھارت کا نام ملے گا ان کے جو بے بگوف لوگ ہیں بھارت کا نام ملیں گے آپ کو کیا لگتا ہے